قرآن ہے میرا تحرمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا تحرمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 مجید کے ذریعے کرنا ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے جی ہاں اس سے مہنگی گائیں دنیا میں کبھی فروخت نہ ہوئی ہوگی اور شاید کبھی نہ ہو ایسا کیا واقعہ تھا وہ گائے کونسی تھی اور کتنی مہنگی فروخت ہوئی آئیے سنتے ہیں اور یہ واقعہ سورہ بکرا میں موجود ہے اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بکرا ہے اور بکرا کا جو معنی ہے وہ گائے ہے یعنی گائے والی سورت اس کو اسی گائے کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح مزرگ تھے ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نبالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیہ تھی ان مزرگ نے اپنی وفات کے وقت اس بچیہ کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس جا کر یہ کہہ کر اس گائے کو چھوڑ دیا کہ یا اللہ عزوجل میں اس بچیہ کو تیری امانت میں دیتا ہوں میرا بچہ نبالغ ہے جب وہ بالغ ہو جائے تب اسے یہ گائے واپس لوٹا دی جائے اس کے بعد ان مزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیہ جو ہے وہ بھی بڑی ہوتی گئی ادھر وہ نوجوان بھی جو ہے وہ بالغ ہو گیا تو اس کی ماں کی اس نے خوب خدمت کی بڑا ہی فرما بردار بڑا ہی نیکوکار تھا اب اس نے اپنی رات کو کس طرح تقسیم کیا تھا خدمت بھی کرتا تھا تو کیا نرالہ انداز تھا کہ اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا تھا اور ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا تھا روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اپنی کمائی کو بھی اس نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا یعنی اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کر دیتا اور ایک حصہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا اب ایک دن لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے میراس میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر گویا درخت کے پاس جا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہیں یہ سنکر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس دیا اور دعا مانگی تو فوراں ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں تین دینار میں فروخت کر ڈالو لیکن کسی گہاک کو میرے مشورے کے بغیر نہ دینا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت جو تھی وہ بھی تین دینار ہی تھی بازار میں گہاک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر کسی سے مشورہ نہ کرنا وہ فرما بردار تھا ماں نے کہا تھا بیٹا میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا حالانکہ آفر زیادہ کی تھی مگر اس نے کہا نہیں میری ماں نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میرے مشورے کے بغیر کسی کو گائے نہیں فروخت کرنی وہ اپنی ماں کے پاس آیا آنے کے بعد والدہ کو کہا کہ ماں ایک شخص آیا تھا اور اس نے تین دینار سے زیادہ کی آفر دی ہے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ گاہت شاید کوئی فرشتہ ہوگا تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں یہ نوجوان دوبارہ بازار گیا وہی گاہ کا آیا جو کہ دراصل فرشتہ تھا اس بچے نے اس نوجوان نے اس فرشتے سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں کہ اس گائے کو ہم فروخت کریں یا نہ کریں فرشتے نے کیا کہا کہ ابھی فروخت نہ کرو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت طلب کرنا وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت ادا کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اتنی مہنگی گائے خریدی جائے گی یہی تو اس واقعہ کا ایک ترننگ پوائنٹ بھی ہے اور خاص بات بھی ہے کیونکہ ایک اور واقعہ اسی دور میں پیش آتا ہے جس کی وجہ سے یہ گائے بہت قیمت دے کر خریدی جاتی ہے ہے بڑی عجیب و غریب بات کہ اتنی قیمت کوئی کیوں دے گا لیکن ماجرہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار شخص جس کا نام عامیل تھا اس کی چچا کے دونوں لڑکوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا اب صبح سارے لوگ پریشان قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر قاتل ملتے ہی نہیں تھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے مارا ہے اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم قاتل کو تلاش کریں تو کریں کیسے آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اس کی زبان یا دن کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہی لاش زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی بڑا سمپل تھا مگر اب اس قوم نے ایک عجیب کام یہ کیا کہ کوسچنز کرنے شروع کیے سوالات کرنے شروع کیے بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کا رنگ بتائیں اس کی عمر وغیرہ اور اس کے اندر بہت قرید کرنا شروع کر دی اور بالاخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ فلان قسم کی فلان کلر کی فلان عمر کی اور اس طرح کی گائے چاہیے تو اب تلاش شروع کر دی جب یہ تلاش کرتے کرتے اس لڑکے کے پاس پہنچے تو بالکل وہی گائے اس کے پاس تھی جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پوری دیسینیشن بتائی تھی پوری تفصیل بتائی تھی جب یہ اس گائے کے پاس پہنچے تو گائے کہا ہمیں بیج دو تو اس نوجوان نے کہا کہ اس کے چمڑے میں یعنی اس گائے کے جو چمڑا ہے اس کے در سونا بھر کر قیمت دو گے تب میں یہ گائے تمہیں دوں گا بہرحال یہ ڈیل ہو گئی ان لوگوں نے اس نوجوان کو یہ سونا دیا اور یہ گائے خرید کر واپس لے گئے اور اب جناب اسی گائے کی زبان یہ دن کی ہڈی مقتول کی لاش پر جب ماری گئی تو مقتول جو تھا وہ بردہ جو تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر وہ پھر مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو کساس میں قتل کر دیا گیا اور مرد سالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرماوردار تھا اس مال سے اس دولت سے مالا مال ہو گیا بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں ہے نہ عجیب واقعہ یہ ہمارے قرآن میں موجود ہے لیکن اس واقعے سے بہت سارے درس ملتے ہیں آئیے چند مدنی پھول قرآن پاک کے فیضان سے آپ کی طرف پڑھاتا ہوں آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے لیکن اس سے پہلے کہ اس واقعے سے ہم مدنی پھول چنیں کیوں نہ قرآن پاک میں یہ واقعہ کہاں اور کیسے موجود ہے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں اور آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں ترجمہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائی زباہ کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مزاک کرتے ہیں موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پنہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِطٌ وَلَا بِكْ عَبَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاسْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ترجمہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بھوڑی ہے اور نہ بلکل کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان درمیان ہو تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے قَالُ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْقْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاغِنِينَ ترجمہ تو انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے قَالُ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ترجمہ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبع ہو گئی ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو یقینا ہم راہ پا لیں گے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ترجمہ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں حل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے بلکل بے عیب ہے اس میں کوئی داغ نہیں یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بلکل صحیح بات لائے ہیں پھر انہوں نے اس گائے کو زباہ کیا حالانکہ وہ زباہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُمْ اُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے فَقُلْ اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ترجمہ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اب آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کس مبارک واقعے سے بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے اس بنیاد پر جو یہ واقعہ ہے اس وجہ پر جو یہ واقعہ ہے یعنی گائے والی صورت اس گائے والے واقعے کو ہم نے سنا اب ہم نے سیکھا کیا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اہم بات کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے بظاہر تو ایک بچے ہی چھوڑی تھی نا مگر نیک آدمی تھے صالح تھے اللہ کے فرما بردار تھے تھوڑا چھوڑا تھا حلال چھوڑا تھا اللہ نے کتنی برکت دی کہ وہ نوجوان یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ مالا مال ہو گیا پوری گائے کے بدلے سمجھ لے اس کے وزن کے مطابق سونا مل گیا تو پتہ یہ چلا بعض لوگ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا ہے اور اس کے لیے حرام بھی کماتے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھوڑا ہوگا حلال ہوگا اور رب راضی ہوگا وہ تھوڑے میں بھی اللہ بہت ساری برکت ڈال دے گا دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ والدہ کی محبت والدہ کی خدمت ماں کی دعائیں کیسا کام کر دکھاتی ہیں کہ اس نوجوان نے رات بھی ماں کی خدمت کرنی ہوتی تھی اور اپنی کمائی کا ایک حصہ بھی اپنی والدہ کو پیش کرتا تھا اللہ نے اس کے مال میں کتنی برکت دی کہ وہ دنیا ہی میں مالہ مال ہو گیا تو یاد رکھئے اگر جس کے ماں باپ راضی ہوں ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے آخرت بھی بابرکت ہو جاتی ہے اسی طرح یہاں ایک اور خوبصورت بات کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی آمانت میں سوک دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے اس مرد سالے نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امانت کو اس بچیاں کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اللہ کریم نے کیسی شاندار حفاظت فرمائی ہمیں بھی چاہیے اپنے مال کو اپنے اسباب کو اپنے گھر بار کو رب کے سپرد کر دینا چاہیے اس کی امانت میں سوم دینا چاہیے جب ہی تو گھر سے نکلتے وقت کتنی پیاری دعا ہمیں احادیث کے ذریعے گویا سکھائی گئی ہے بسم اللہ توقلتو عراللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے گھر بار کو اور اپنے مال و اسباب کو جا رہا ہوں تو یہ وقتاں فوقتاں ہمیں رب کے سپرد کرتے رہنا چاہیے وہ کافی بھی ہے وہ شافی بھی ہے اور وہ امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا اسی طرح میٹیز کامی بھائیوں ایک اور خوبصورت بات حضرت مولا علی قرم اللہ تعالیٰ و جل کریم فرماتے ہیں جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا ہے تسرن ناغنین ترجمہ وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے کیا بات ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے فہم القرآن کی کہ اس واقعے سے کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں بتایا شاید آج بہت سارے مدنی چلن کے ناظرین کو یہ راز پتا چل رہا ہوگا کہ امیر اہل سنت بھی اور دعوت اسلامی کے بہت سارے مولدین بھی پیلے رنگ کے چپل کیوں پہنتے ہیں تو وہاں اس کے پیچھے یہ کال ہے اور علماء کہتے ہیں کہ جہاں پیلے رنگ کا چپل فکریں غم دور کرتا ہے وہاں کالے رنگ کے جو چپل ہیں وہ نہیں پہننے چاہیے کہ وہ فکروں کو بڑھاتے ہیں اس سے کوشش کیجئے احتیاط کیجئے گا ایک اور خوبصورت بات پتا چل رہی ہے کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عید خوبصورت اور قیمتی ہو اسی قدر زیادہ بہتر ہے ماشاءاللہ جب بھی قربانی کریں اللہ کی راہ میں تو دل خول کر خوبصورت جانور تلاش کریں ہاں اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے بڑا جانور لے رہا ہوں اس لیے خوبصورت جانور لے رہا ہوں کہ لوگوں میں واوا ہو ذرا محلے میں نام ہو جائے نہیں نہیں ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے اس لیے خرچ کرنا ہے انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی انشاءاللہ ازا و جل اگلے سلسلے میں ایک اور روحانی ایک اور نورانی ایک اور بہتی انوخہ واقعہ لے کر حاضر ہوں گے کیونکہ قرآن اس قدر خوبصورت کتاب اس قدر سرچشمہ ہدایت ہے کہ جا وجہ بہت خوبصورت واقعات اس میں ہم سب کے لیے موجود ہیں سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے نیت کر لیجئے کہ روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ آیات کی تراوت بھی کریں گے ترجمہ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان کے فیضان سے بھی اپنے دلوں کو منور کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا دار ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن